بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالمنال چوتری اور آپ دیکھ رہے ہیں جنار روز ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس آنسلر ڈاکٹر دیل نواز گردیزی یونیورسٹی آف کورٹنی آزاد جنگوین کشنیر ڈاکٹر دیل نواز گردیزی صاحب کا شمار آزاد کشنیر کے اور پاکستان کے معروف اکیڈیمک آپ کہہ سکتے ہیں کہ افلاد میں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کو یہاں پہ تین سال سے زائد کا عرصہ بیٹھ چکا ہے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے یونیورسٹی کو جو مختلف چیلنگیز ہیں ان کے متعلق اور انہوں نے یونیورسٹی کے اندر مجید کیا پہکستانی لائی اس متعلق آز سلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آج ہمارے سب وجود ہیں علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سر یونیورسٹی کے اندر اس وقت یونیورسٹی آف کورٹنی آزاد جنگوین کشنیر کون کون سی فکلٹیز موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ جان تشریف لائی یونیورسٹی کے اندر یونیورسٹی آف کورٹنی یہ پاکستان آزاد کشنیر کی پبلک سپٹر کی یونیورسٹی ہے اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ پانچ پبلک سپٹر لینیورسٹیز ہیں دنے سے ایک یونیورسٹی آف کورٹنی بھی ہے اور یہ سب سے بعد میں مرنواری یہ نئی یونیورسٹی بھی آف کورٹنی تو یونیورسٹی آف کورٹنی بڑی تیری سے ترقی کی محازلتہ ہے کر رہی ہے آج سے تین سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو اس وقت سیکرٹیٹیٹ یونیورسٹی اور آفیسز پرائیویٹ بلنگ میں تشائر کے اندر اس کے بعد ہم نے کچھ انفرسٹرکچر ریولپ کیا یہاں اندر ہی اور پھر یونیورسٹی کے اندر ہی ایڈمیسٹی آفیسز اور جتنے بلنگز دیکھ رہے ہیں کہ گھنٹ پہ ہم نے لیوئی ہیں ان کو ہم نے وکیٹ کیا اور یونیورسٹی کے اندر آگئے پھر جب میں نے یہاں جائیں کیا تھا تو ہمارے پاس کلوہ کی تعداد ڈھائی ہزار کے قریب تھی جو اس وقت بڑھ کے تو چھ ہزار سے مجھے امید ہے کہ اس دفعہ تجاوز کر رہی ہے اور جو ہر تک فیکلٹیز کا تعلق ہے آپ نے پوچھا چار فیکلٹیز ہیں ہم نے آکے تو ان سب کو ری سٹرکچر کیا ایکارڈنگ تو دی مارکیٹ نیبز اور جو چار فیکلٹیز ہر پاس کام کر رہی ہیں وہ انہیں فیکلٹی آتفار مینجمنٹ سائنسز ہے جس کو پہل بزنس ارمسٹیشن کرتے تھے اور وہ پرانی ہماری فیکلٹی ہے جب نیجر کی یونیورسٹی کے ساتھ یہ کیمپس تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس میں بہت سارے نئے ریپارٹمنٹس کلے شوپے کلے پروگرامز اینیشیئٹ ہوئے تو ان سب کو جو اکومیڈیٹ کرنے کے لیے پھر بزنس ارمسٹیشن کے بجائے ہم نے اس کا نام ری ڈیزگیٹ کیا ہے جس کو فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز ہوگا رہے ہیں پھر جو ہے ہماری نئے فیکلٹیز شروع ہوئی ہیں فیکلٹی آف سوشل سائنسز این ہیمیریٹیز ہے اس کے ساتھ جو ہے پہلے کمپیوٹر سائنسز کا ایک ڈپارٹمنٹ شعبہ تھا جو دو آزار میں یہاں کھلے تھا وہ بزنس ارمسٹیشن کے ساتھ ہی تھا اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ ساتھ انجنیرنگ کچھ پروگرام ملائے ہیں تو فیکلٹی آف انجنیرنگ کمپیوٹنگ جو ہے وہ ارادہ سائی فیکلٹی ہم نے کھوڑی ہے بنائی ہے اور چوتھی فیکلٹی ہے جو فیکلٹی آف سائنسز ہے اس کے نام سے نئی فیکلٹی ہم نے شروع کی ان چاروں فیکلٹیز کے اندر جب میں آیا تھا اس وقت پیوٹی فیکلٹی جو ٹیچر کانے والے ہیں تقریباً دس لوگ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے جو کہ احمد اللہ اس وقت ہمارے پاس پچاس سے جو ہے تجاوز کر چکے ہیں اور ہمارا ٹارکٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ کمیٹن جی ازمین اس یونیسٹی کے اندر ہے تیچر جو ہے پیوٹی کولیفکیشن کا ہوگا انشاءاللہ سر بینا شبہ آپ کے دور میں کافی یونسٹی میں بکتری ہے لیکن یونسٹی کی جو جو آپ جو اکیڈیمیا ہے اکیڈیمیک ایسوسیییشن جو سامنے آئی تھے پیشے جنگ دنوں اس کے اور جو یونسٹی کی ایمیسٹیشن ہے اس میں کافی اتناو پایا جا رہا تھا اس کی کیا بڑی وجہ ہے بہت شکریہ آپ نے ایک قسچن ریز کیا اصل میں اکیڈیمیک ایسٹیشن یا ایمیسٹیو ایسٹیشن یونسٹی کے اندر اگزیس کوئی نہیں کرتی ہے سو دوہزار سونا میں گورنمنٹ آف آلدار جنگرین کشنید نے ایک ایکٹ جو ہے وہ نافذ کیا تھا ایکٹ سونا کے نام سے جس میں یہ جتنی بھی ایمپلائیز ایسوسییشن ہے ان کے یہ کچھ قائد و ضوابت ان نے اتاک کیے تھے کہ ان کے تحت جو ہے وہ ہر ایسوسییشن یا سوسائٹی جو بنے گی وہ جسٹر ہوگی گورنمنٹ کے ساتھ اس کے بعد ہی اس کو ریکنگلیز کیا جائے گی تو پوٹلی ایسٹی کے اندر ایسی کوئی ایسوسییشن یا کوئی ایسی ایمپلائیز کی جو ہے وہ اگریزیشن نہیں ہے جو کہ اس ایکٹ کے تحت ترجسٹر ہو اس نام کر رہی ہے ہاں چند ایک لوگ جو ہے وہ ذاتی طور پر اس کا ایسوسییشن کا نام دیتے ہیں اور ان کے ذاتی شاید انٹرسٹ ہے جب میرے تین سال کا پیر پورا ہو گیا اور کیونکہ اتتائی طور پر یہ پانچ سال کا تینئر ہوتا ہے مارڈل ایکٹ کے تحت پوٹلی ایسٹی کے ایکٹ جو ہے اس کے تحت وائس چانسل کے اپنیم پوائنٹ سال کے لیے ہوتی لیکن اتتائی طور پر یہ وہ چانسلر ہے بریزیڈن صاحب اور تین سال کے لیے تکتے ہیں دو سال کے ایکسٹینشن اس پر کرتے ہیں یہی انہوں نے کیا کونسی ایسٹی میں یہی پہلے انہوں نے گھوگر ایسٹی باغ میں کیا میرے پول ایسٹی آسائنس ایل تکنیجی بھی ایسٹی ہوا جب اس کا موقع آیا دو سالہ ایکسٹینشن کا تو کچھ لوگوں کو جن کے ذاتے مخوادہ اچھا ہیٹ ہو رہے تھے انہوں نے کوئی گرورن کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو جو ہے وہ پوائیت کے تحت ان سے ایکسپلیمیشن کی گئی اور انگواریز ان کی چل رہی ہیں اس کے بعد انساندر رہا کوئیسا ایشو بھی ہے سر آپ کی بات درست ہے یہاں پہ اداروں کے اندر مخوادہات ہوتے ہیں جاتا ان کا ٹکڑا ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ احساسشیں کرتے ہیں بلکل اس طرح ہوتا ہے لیکن چند دنوں قبل یا پھر چند ماہ قبل آپ کہہ سکتے ہیں وہ تین پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی تھی آپ کی اندرسٹین میں ایک ریجسٹرار کی ایک کنٹرولر کی اور ایک ایڈریشن کی آپ کی جو دو پوسٹ ہیں وہ وہاں پہ افراد تائنات کر دی گئے لیکن جو آپ کی ریجسٹرار کی پوسٹ ہے وہاں پہ تائناتی نہیں ہو سکی اور جو وہاں پہ ابھی جو پوسٹ پہ جو ڈیل کر رہے ہیں ان پہ آپ کی یہ جو ایکنیمیا ہے اس کو تحافظات ہیں تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے بہت حچہ آپ نے قسطیں دیج کیا یہ بھی ہم نے اصل میں میرے آنے سے پہل ایڈر میں نے جائن کیا اس وقت بھی یہ تینوں پوسٹ جو ہے وہ ایڈریشن ہوئی تھی اور ان کے اوپر سلیکشن بورڈ ہونا تھا تو وہ سلیکشن بورڈ کیسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا لیکن ہمارے ایک کی اندر یہ گنجایش موجود ہے کہ جب یہ پوسٹ خالی ہوں تو بھائیس چانسر اپنی سواپ دیت سے کرن چارج کے بیس پہ کسی کو بھی آپ اسائنمنٹ دی جائے سکتی ہے اسی کے طرح ہم نے اسائنمنٹس دی ٹریئرر کی اور جسٹار کی اور کنٹلیور آف ایڈیمینیشن کی پھر جو ایڈریش پوسٹ تھی ہم نے سلیکشن بورڈ کیا ایک سلیکشن بورڈ میں ہمارے پاس بندہ کوالیفائی نہیں کر سکا ان پوسٹ کے لئے تینوں پوسٹ کے اگنس بندے اپیئر ہوئے لیکن بہت تھوڑے لوگ تھے ان میں سے کسی کو بھی سلیکشن بورڈ میں ایک منٹ نہیں کیا پھر ہم نے دوبارہ ایڈرٹائز کی یہ تینوں پوسٹ ہے دوسرا سلیکشن بورڈ کرویا تو اس کے اندر تینوں پوسٹ کے اگنس بندے سلیکٹ کر لئے ٹرائیر ہے جو رائے ان کو تو رگا بھی دیا اسی طرح کنٹرل اور انزمینیشن کو رگا دیا لیکن جو تیسری پوسٹ تھی جو کنڈیٹر سلیکٹ ہوئے تھے وہ ان کی ڈگری پی ایجڈی اور ایم فیل کی اسی باہر باہر کے ملٹ سے تھی جس کو اچی سی کی طرف سے ریکمیشن نہیں تھی جب سلیکشن بورڈ میں وہ اپیئر ہوئے تو انہوں نے اچی سی کی طرف سے ایک امہ جو ایک ریسیب کی کہ سمیں اپنا simplement دکھائی کہ میرے م pielی اور سی لیچی bought مجدے ایج ریسی بیو بغی اید اور وہ اڈوام آم장을 ان explores ان میں اسی بیس پہ جو ان اس جوا کو صاحب ہوں ریکمھے کئی ان کو یہ ٹرمیکن کیا کہٹرل دیا گیا لیکن آخر سلیکٹ وامارلو کنر اسی نگی اور نیکی بائی این جن ہس سلام کہ طرف البری ہی ان واہ dir ان السلام دیا聞ی کہ میرے آپ نے ایک Ami تک ان کی ڈگری اچسی سے اٹسٹ نہیں ہو سکی اس لئے ہم ان کو اپائنڈ نہیں کر سکے تو تیسری بار ہم نے جس طرح کی پوز دوبارہ ایڈرٹیز کی ہے وہ انشاءاللہ ہم جلدی اسی میں نے ان بیدر میں کے انسلکشن بورڈ کریں گے اور جو سکرمی کمیٹیٹ ہمیں ملا تو انشاءاللہ اس کو بھی انسلکٹر کر رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے یہاں بطورے وائس کانسلر ایورسٹری کے اندر ایک خلاصلی کیس پیش ہے جس میں آپ کے ایک دماغ کو سرہا گیا عامی سطح پائے آپ نے جس دل رما اور نظر انداز میں اس کو جو موقع پبنایا اس کو وہاں میں حاصل تذیرائی ملی گیا اب کیا یہ ایورسٹری کی جانب سے کوئی مزید بہتر کوڈ آف کنڈکٹ بنایا گیا ہے اس اس میں میں جی ویکل شروع سے ہی پہلے سالے ہم نے سٹوڈنٹ کے لیے اور ایون ایڈرائز کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ اڈھایا ہویا جس کو ہماری طرح سٹوڈٹری باڈیز میں اپرووڈ دیوئی ہے سندیکیٹ سے سنجھ سے وہ اپرووڈ ہے وہ بلکل نافذل عمل ہے تو کنپس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ ہائر ایڈکیشن کا ادارہ ہے یہاں کوئی ایڈکیشن ہائر بچے بھی ہیں بچے بھی ہیں کلاس کے اندر تو جائر ہے وہ اکٹھے بڑھتے بھی ہیں ایڈکیشن دیتے بھی ہیں کہ لیبارٹریز کے اندر ایکسپریمنٹ بڑھا کرتے ہیں فیڈ ورک ان کا ہوتا ہے اس میں بھی اکٹھے جاتے ہیں لیکن کام کے دوران اپڑائی کے دوران تو ان کو اجازت ہے آپ اسے مل بات کے ڈسکس کرنے کی اور پڑھنے کی آدھر وائز جو ہے ہمیں کنپس کے اندر یہ اجازت نہیں دیوئی کہ بچے جو ہے نہیں ہے بچے اور بچے آپ اس میں ملتے باتے کیونکہ ہمارے کلچر میں ہمارے مزل میں اس چیز کے اجازت نہیں ہے تو ہم نے کوشش دیکھی ہے کہ ان کو اس پوڑا کنڈیک کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے اور امپلیمنٹ کرتے بھی ہیں کہ آدھر وائز جو ہے وہ بچے اور بچے آپ اس میں انٹر ایکٹ نہیں کریں لیکن جو ان کی ایڈکیشن کے حوالے سے ہے ان کی تعلیم و تربیر کے حوالے سے ہے ان کو اسندر اللہ ہم پورا موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ میں تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ بیکڈران ہوتا ہوں کہ جب میں آیا تھا تو یہاں بچوں اور بچوں کے لیے ایک تو یہ ہے کہ نماز کی جگہ نہیں تھی بچوں کو ایک خصوصا نہیں تھی بچوں کی تو مسجد ہے تو میں آیا تو انہوں نے بچوں نے یہ مجھے جو ہے وہ اپلیگیشن دی کہ ہماری دو نمازیں زور اسرک کی جو ہے وہ کیمپس میں جو ہے جاتی ہیں ہمارے پر جگہ نہیں ہے نماز کی تو اس کا کوئی انتظام کر دیا جائے الحمدللہ ہم نے یہ عزت صاحب ہیں پیر صاحب میں گلاہ شریف کے ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے تقریباً ایک ٹھوڑ سے زائد ہم ان سے بڑی جو ہے بچوں کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جس کے اندر بہترین جو ہے وہ غضب کی جگہ ہے باتھونس ہیں اس کا جو ہے وہ کاریڈور ہے اور اندر جو ہے وہ نماز پڑھنی کی جگہ ہے الحمدللہ وہ فیسیلٹی بھی ان کو مہیا کر دی گئی لام کے اندر بھی ہمیں بچوں کے لیے عددہ جگہ مختص کی ہوئی ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب میں آیا تھا پہلے ساتھ تو ہمارے پاس سات سو اپلیکیشنیں آئی تھیں امیشن کے لیے جن میں سے تقریباً لائسوں کے چلی بچیاں کئی اور باقی بچوں کی اپلیکیشن تو اس وقت جو ہے وہ اگلے سال ہمارے پاس اپلیکیشن کا نمبر جو ہے وہ سترہ سو پہ گیا آدھے بچے آدھے بچیاں آگئیں پھر اس سے اگلے سال تیسرے سال بائیس سو تھا اور اس سال ہمارے پاس تین ادا سے تجاوز کر رہی ہیں اپلیکیشن جن میں ففٹی پرسنٹ بچے ہیں ففٹی پرسنٹ بچے ہیں اب ہمارے پاس بچیوں کی تعداد دو ادا سے اوپر چلی گئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیرنس کا اعتماد ہے کنفیدنس ہے اس ادارے کے اوپر بچیوں کو یہاں اس ادارے کے اندر بھیج رہے ہیں اور ہمارے پاس کپسٹری جو ہے جائز ابھی نہیں ہے بہت زیادہ بچوں کو بچوں کو ایڈویٹ کرنے کی لیکن اوثن دلالہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سب کو اکمنیٹ کیا جائے اس سال جو ہے وہ ہم نے آر سے نو سو بچوں کو داخلہ دیا بیس پروگرام میں پوست ایڈویٹ پروگرام ایڈٹائز کر رہے ہیں کیا ہوں ابھی امیسی کے لیے امیسی کے لیے بھی کریں گے اس سمسٹر کے اندر تو اور بھی بچے جو ہے بچے انشاءاللہ یہاں آ رہے ہیں اور آئیں گے ان کو ہم فسیلٹیل کر رہے ہیں بچوں کے لیے ہم نے ایڈویویسٹی کے اندر ایک سیف اور بیتریان انوائرمنٹ کے اندر گلز ہسٹل جو ہے وہ بنایا میرے آکھے آنے کے پاس وہ پروجیکٹ جو ہے وہ آیا ہم نے پروجیکٹ شروع کیا چوبیس مہینے اس کی جو ہے وہ نیٹ آف کمپلیشی تھی احمدر اللہ ہم نے بارہ مہینے کے اندر بلکہ آٹھ مہینے کے اندر اس آٹھے آسل کی تعمیر کی اور ہماری بچیاں جو ہے آج کال کوویٹ کی وقت تو خالی ہے لیکن کوویٹ سے پہلے بچے کو بنا ایک روڈٹ کیا ہوا تھا اور بچے بچے ہیں بڑے پرامل ماہور میں اور ایڈیتری جلیلوں ماہور کے اندر یہاں رہتی بھی ہیں آسل میں اور اپنے تعلیم اور تعلیم کا سلسلہ بھی احمدر اللہ احسن طریقے سے جاری رکھے ہوئے تو کمیلٹی کی جو ریسپانس ہے اعتماد ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہماری ہماری اقترمات کو شکوڑ آف کندک جس کی آپ میں بات کی ہے اس کو جو ہے انہوں نے زیرہ کی ہے اور لائچ سکیل پہ اپنی بچی اور بچوں کو یہاں تعلیم کریے سر جس کو نام دیا گیا ہے ہمیں پی سی وان وہ تعمیر ہو رہا ہے اس وقت اس کی تعمیر جا رہی ہے یہ یہ تعمیر جو ہو رہی ہے اس کو سپروائز کون کر رہا ہے ڈیریکٹ لینورسٹی کر رہی ہے یا ازاد حکومت کا محکمہ تعمیرات یا امہ کر رہا ہے اور یہ آپ کی پروسیجر کیا ہوتا ہے جو آپ دیکھا دیتے ہیں یہ اس تک اس کے متعلق آپ کچھ بتا دیں ہمارے میگا پراجیکٹ جس کے اندر اکیڈمکس بلاکس ہیں دو فیکلٹیز کی بیلڈنگز ہیں پھر بچوں کا وہاں آسطل ہے بوائز کا پھلا سپورٹس کی جو ہے وہ فسیلٹیز ہیں بڑی لیکی لائپلیری ہے پھر ایمسٹریشن کے آفیسیز ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سمدلللہ دائے پراجیکٹ کے اندر شامل ہیں اور وہ تیری سے پرگرس کے اندر ہے آپ میں شاید وزٹ بھی کیا وہ دیکھا بھی ہوگا نہیں کیا تو آپ کو وزٹ کروا دیتے ہیں اس کا پروسیز یہ ہے کنٹیکٹ کا یہ گورنمنٹ پاکستان کی طرح سے آوالیڈ ہے طریقہ کارج یہ ہوتا ہے کہ جب یویلسٹی کوئی دارہ بنتا ہے تو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوکل فسیلٹیز جو سٹیٹ پہیا کریں جن کے اندر زمین ہے اور باقی انفرسٹرکچر زمین کے حوالے سے آدھر ویس وہ گورنمنٹ آزاد جنگی اور کشمیر نے ہمیں زمین اللہ کی تقریبا چار سوپنا زمین نیجرہ پہ دی جس کو آپ نئے کمپس کا نام دے رہے ہیں تو اس کے اندر بھی گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے پلیننگ اور مجسٹری ہے پاکستان یہ ہم فنڈنگ کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہم نے ایک ڈیٹ آرب کا پروجیکٹ جو ہے وہ پہلے ملا تھا وہ دوہزار ستنہ میں آیا تھا وہ پروجیکٹ کے ہم دلی میرے دور میں آیا اور ابھی ہم نے ایک اور اس کا سیکنڈ شیز درے اڈیٹ آرب کا ایک اور پروجیکٹ ستمیٹ کیا ہے جو انشاءاللہ ابھی اے سام وہ بھی آ جائے گ تو پروسیزر جو آپ نے بتایا کہ کیسے ہوتا ہے تو یہ کیونکہ گورنٹ آ پاکستان کے پروجیکٹ ہوتے ہیں اور اس کو سپر آئیز جو ہے وہ آئیر ایڈیوکیشن کمیشن کرتا ہے اور جو پپرا رونڈ ہیں گورنٹ پاکستان پینی اور جو رونڈ ہیں ان کے امتابق اس کو کنٹریکٹ عبار کرتے ہیں آئیر ایر ایر کمیشن پاکستان بھی ہیں اور کنٹریکٹر بھی ہیں وہ آئیر ایر ایر کمیشن کر کے رکھے ہوئے تو پہلے سب سے پہلے ہم کنسلٹینٹ ہائر کرتے ہیں پھر اس کنسلٹینٹ کی ذمہ داری ہے کہ کنٹریکٹر ہائر کرائے ہمیں اور اس کے بعد پھر اس کی سپر ویان اور اس کی ساری منیٹرنگ کنسلٹینٹ فرم ہے وہ کرتے ہیں اس پروجیکٹ کے ہمارے کنسلٹین نیس پاک ہیں جو پاکستان بہت پرید فرم ہے وہ ملٹ ادارہ ہے انہوں نے کنٹریکٹ آگیا آوارڈ کیے تو اس لئے کنٹریکٹ آوارڈ کرتے ہیں ہم انٹرنیشنل کنٹریکٹر کو بھی بھی اجازت دیتے ہیں پاکستان سے لوگ آتے ہیں اس وقت ہمارے پاس دو کنٹریکٹر کاؤں کر رہے ہیں وہ دونوں پاکستان سے ہیں فرم ہیں دو جن کو کنٹریکٹ آوار ہوا ہو ہے اور وہ الحمدر اللہ احسان طریقے سے اس کیمپس خبرا رہے ہیں کچھ جو اکیڈمکس بلاک ہے وہ امید ہے کہ جولائی تک انشاءاللہ دو فکلٹیز کی بلدن ہم مل جائے جی تو پھر ہم سر سر لیبیٹی میں ہوں گے جیسے میں شروع میں آپ کھولت آیا کہ ہم جو ہے وہ اکیلکیشن تین ازار ہیں لیکن ہم صرف ان میں سے آرش یا دو سو بچوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے اس لیے کہ مر پاس انفرسٹریکچر نہیں ہے تو جب بن جائے جول جولائی کے بعد ہم انشاءاللہ آزی ہو جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ جتنی اپلکیشن آئے گی 50% سے زیادہ بچوں کو میرٹ کے بیس پر انشاءاللہ ہم ان کو اکوموڈیٹ آسٹریلیا جاپان کے اندر مانگ ہے ہمارے اپنے بھولت پاکستان کے اندر بھی مانگ ہے جس میں آرکیفیشن انٹیلیجنس ہے ڈیٹا سائنس ہے ہمارا آرکیٹیکچر اور ٹاون پلاننگ کے شعبہ جات ہے اس طرح کے ہم نے نئے بائیو ٹکنیولوجی ہے اسی طرح کمپیٹر سائنس ہے پھر مینیجمنٹ سائنس کے اندر بہت سارے نئے پروگرام شروع کی سوشیل سائنس کے اندر پروگرام میں شروع کیا ہے پھر دوسرے اسی طرح سے آسپیٹلیٹی اور ٹوریزم اس کے حوالے سے پروگرام شروع کی ہے تو یہ سارے پروگرام مارکیٹیل پروگرام اس لئے بڑی تعداد طلبات ہی آرہی ہے ان کو اکومیڈیٹ کرنے کے لئے میگا پروگرام پاکستان سے ملا پہلا والا جو ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے اور نیا پروگرام پروسس میں ہے جس کا مجھے امید ہے اتنی امام کا ڈیوڑ کا انشاءاللہ ایک اور پروگرام مل کے اندر ایویلیبل ہیں دنیا کے اندر وہ ہمارے بچوں کو کوٹلی کے اندر میسر ہوگی اور ساری سوڑتے اور بچے انشاءاللہ پھر کمپیر کریں ساری دنیا سار آپ پہ باتور وائیس سانسلر تین سال کا عرصہ مکمان ہو جگا تھا آپ نے دو سال کی ایکس تینشن اندر بھی انہوں نے جو دوبارہ جو تکر رہی اس کو چیلنج کیا اس متعلق آپ کا کیا موقف ہے اس کے اولنے سے اصل میں آپ نے خود ہی کہا کہ ادارے جب بڑے ہوتے ہیں بہت ساری لوگ ہوتے ہیں لوگوں کی بستر انٹرس بھی ہوتی میرے آنے سے پہلے شاید زیادہ واقف ہوں گے آپ یہ ہی رہتے ہیں کچھ لوگوں نے اپنے رشتداروں کو عزیز کو اندر بھرتی کر کیا بہت ساری لوگ کو پوریٹی بیسیز پہ ادر وائز جو ہے وہ اندر 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 کیا گیا پھر اسی طرح سے کچھ لوگ کے مفادار تھے جیسا یہ میگا پراجیکٹ ہے اس کے اندر کچھ لوگ ظاہر چاہتے ہوتے ہیں کہ بھرا انفروانس کنٹریکٹر سے ملک اور آدھر وائز کوئی کمیشے نہ میں ملے کوئی کئی سے فنڈنگ بھرا جو ہم حاصل کر سکتے اپنی ذات کے لئے شاید اس طرح جو لوگ تھے جن کو ہم نے ٹیچنگ میں اور آدھر وائز الی اسی کے اندیکٹ کیا سارے میرک کے پیسٹ پہلے ہم کو جو ہے وہ پاکستان کی اجنسی سے کرواتے ہیں پھو سلکشن بورج ہم ہندرڈ پرسن میرک پہ رکھتے ہیں تاکہ کوالیٹی کے ہماری پاس ٹیچر آئے کوالیٹی کا سٹاف آئے یہ ادارہ اس کی بنیادیں مضبوط ساؤنڈ فوٹنگ پہ ہوں تاکہ آگے چلکے بہترے طریقے سے پراغس بھی کر سکتے دنیا کی بہترے اداروں میں سے ادارہ بن سکتے تو چند لوگ جن کی ایٹرسٹ افکٹ ہو رہی تھی یقین انہیں پہلا اکورد میں نہیں بلکہ جن میں آکے شروع میں جس سٹار اور پیئر اور اس طرح کی جو افیصد کو تبدیر کیا تھا اس رفت جو لیلی میں تھے لوگ انہوں نے اکورد میں جا جا کے چیلل کیا تھا تو خمدللہ اکورد میں فیصلہ دیا اور ہمارے اقتماد کو خمدللہ تین سال تک مہرد کو ہمیں بہان کیا اور اب بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ کو اپیشیئٹ ہی کرے گی ہمارے اقتماد کو اور کوئی اثر طرح بھی بھی سر ہمارے ہر ادالے کے اندر آپ نے بھی بیان کیا کہ سیاسی اثر اور رسول استمال ہوتا ہے انشاءاللہ اندر آپ نے کیا مکینیزم بنایا ہے اس چیلنج کو اس چیلنج سے آپ کو دو رکھنے کے لیے تک کہ انشاءاللہ کو کوالیٹی ہے اس کو بترگیہ لے کیا آپ نے سلسلن کو مکینیزم بنایا ہے جی بلکل بنایا ہے ہم نے یہ ارشتر رہا ہوتے رہے رہے جو ممبر بھی ہیں کچھ دو ہمارے ممبر مزز سوسائیٹی سے ممبر ہیں کامسائرز کے پروفیسر ہیں اسی طرح سے دوسرے ہمارے گیٹائر سیکھٹری ہیں وہ بھی ہمارے ممبر ہیں پھر یہاں جو نوکلی جو سبجک سپیشلس کو نوکل نہیں بلاتے بائیس بلاتے ہیں جن کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا کسی برادری سے یا کسی علاقے سے تلق نہیں ہوتا تو ان پر ہم سے رہی دیکھیں دیتنے بھی لوگ آرہ ہیں وہ اس سوسائیٹی کے ہیں وہ بھی کسی برادری کے ہیں کسی پولیٹیکل گروپ کے ہون یہ نہیں کہتے کہ سارے بندے آسوان سے آرہے ہیں لیکن وہ میرٹ پہ آرہ ہیں تو میری یہ کوشش ہے ہمارے اپنے لوگ ہائیں لیکن ان میں سے جو بیس بیس ہے ان کو یونیویسٹی کو موقع مل باقی کورپنٹ کے اندر بیش مار اپرچنیٹیز ہیں باقی جو ہے وہ میٹ مجات ہیں جہاں کہ شاید اتنے پوریفائیڈ لوگوں کی ہیں بیرٹ والوں بھی ضرور نہ ہو یا کیونکہ بچوں کی تعلیم اور تعلیم اور سرچ کا معاملہ ہے اندر سٹین نہیں ہوتی ہے یونیویسٹی کی یہاں سے بچے جسے بی ایش ڈی کرنی ہے یا ایم فی ڈی ایم 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 پاکستان میں ایم ایم پاکستان پورے گلوبل ویلیج کے اندر کمپیٹ کرنا ہے ان کے ٹیچر پر یا ان کی کوالیٹی پہ اگر ہم کمپرویز کریں گے تو ہمارے مسئلن جو ہے وہ ہمیں پوس یں گلوی دیں گی اور جارلس ہوں گی نہ ہماری اپنے ترقی ہو سکے گی نہ باہر کی دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے گی تو الحمدلللہ میرے اپنے سکولنٹ میں اللہ میمت کے ازار کے میں بات کر رہا ہوں دو میرے سٹونٹ جو اس وقت امریکہ کی مختلف یونی سٹی میں یونی سٹی میں یونی سٹی میں وہاں پڑھا رہے تو ان کو ہم نے کچھ پڑھا ہے تو وہ وہ پانچے رہے ایک دو تھی ہمارے بچے برطانی برطانی پی ایس ڈی کا میرے ساتھ اس نے کی تو کراک رون انٹرنیشن انیسٹی میں پڑھا رہے دو میرے سٹونٹ پی ایس ڈی جن نے میرے ساتھ کی پنچ انیسٹی میں پڑھا رہے دو زفر آب انیسٹی میں دو کوٹلی انیسٹی میں پڑھا رہے تو ہم ایس بچے یا سٹونٹ جو کرتے ہیں آئر ایڈوکیشن میں جو نہ سلی کوٹلی میں یا گورنگ آزاد کشویر کو جا کے نوکری کے لیے دروازہ کٹھ دائیں بلکہ اپنی پوزیشن دنیا کے خود ریئیت کریں کبیر کریں اپنے ملک بھی نام روشید کریں حلاقے کی ترقی اور اس لئے ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی سلکشن کے اندر ہم کمپرومائز نہ کریں اور مجھے ہمارے سیاسی یا دوسرے ضرماء ہیں ان کا شکر بزاروں کہ کسی نے مجھے پرشوریز نہیں کیے وہ کہتے ضرور ہیں جب ان کا کوئی جاننے والا یا انکو کوئی approach کرتا ہے زیادر انہ اندر لوگوں سے لوگ ان کے پاس جاتے لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ضرور اس کو رکھنا ہے انہوں نے کہا اگر اگر ایک کوئی فائی کرتا ہے تو جو میرٹ پہ آیا جہاں سے بیا ریفرنس کے ریفرنس کے آیا الحمدلللہ ہم نے اس کو ٹرانسپارن ٹھیکے سے اور میرٹ میں پاریسی پہ سلیکٹ کیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ پاریسی چلتے لگی سر ہم نے چند عصر قبل جب یونیورس ٹھیکی میں فیسیز انکیس کی گئی تو طلبہ کی جانب سے دیکھا کہ وہ سٹرائک اور ریستہ کی باتیں سوشل میڈیا پر بہتشکہ بھی تھی اور فیسیز انکیس کی کون تاہ کرتا اور جب یہ رفا کی جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار کی ہوتا ہے وہ شکریہ اپنے رفیق کے حوالے سے باتی فی کا اس میں ہوتا ہی ہے کہ اس وقت جو انکیس کی فنڈنگ ہے وہ پاکستان جو فنڈنگ جو دیورنمنٹ پاکستان ہوا ہمیں 100% مل جاتے جیسا ہم نے ذکر کیا میکا پروجیکٹ پہلے ہمارا آ چکے دوسرا بھی انشاءاللہ آ جائے گا وہ گورنمنٹ پاکستان دے رہی 100% لیکن جو ہمارا کرنٹ بجیت ہوتا رنگ بجیت جو ہوتا جس کو سالانت بنیاد پر بنتا میکسیمم 33% جو ہم ملتا ہے گورنمنٹ پاکستان سے اور یا میکسیمم 40% باقی 60% بلاس مالی ہمیں خود ریز کرنا پڑتے اور ساری انشاءاللہ ادارے وہ خود ہی ریز کرتے ہیں کیونکہ اچھی سی گورنگ کی پالیس یہ ہے کہ ہر سال انشاءاللہ انشاءاللہ بچوں نے یہ بچوں بڑھ گئی وہ ان کو کئی مس انفرمیشن تھی اور یہ سال ہم نے دس پرسن نئے بچوں 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 ہمارے پاس کوئی آپشن کوئی اپنے کمیٹی ہوتی ہے وہ بیٹھ کے طے کرتے ہیں ہماری بجٹری ریکوائرمنٹ کتنی ہیں کہوں تک بچوں کوئی بچوں کوئی کوئی بچوں کوئی بچوں کوئی رییف دیا کیونکہ ان کے لیمان بھی تھی اور ہماری بھی خواہش تھی کہ بچے کچھ فسیلٹری استعمال نہیں کر رہے مثلا ان کے اندر نہیں آتے وہ اسی طرح کیمپس کے اندر نہیں آ رہے تھے ٹرانسپورٹ جیہاں استعمال نہیں ہو رہی تھی آسٹل میں نہیں رہ رہ رہے تھے وہ خرچیں ہم نے نکال کہ ان کو فیس کم کرتے ہیں اور آنی جو کارن سمسٹر مالا چل رہا ہے اس کو بھی دو آزار کا ہم نے ان کو رییف دیا ہے لیکن جو ہماری ضرورت ہوگی ریپائرمنٹ ہوگی اگنس نہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے خرچیں منیموم کریں اور جتنے خرچہ ہوتا ہے وہ بچوں کی ایڈوکیشن کے لیے ہیں ان کی فسیلٹیز کے لیے ہی ہوتا ہے مثل پان کا ایک لیکشن ہے جو میک کی ایویلیبیریٹی ہے یہ گورن پاکستان کے ثروہ آتی ہے جس کے اندر تقریباً کوئی چھنوی سے پچیس ازار جو ہے وہ انٹرنیشن جنرلز ہمیں جو ہے بچوں کو پڑھنے کے لیے چالی سے پنتاریس ازار تک جو ہے وہ بکس جو ہے وہ انٹرنیشن سٹرنیڈ کی وہ ہمیں ایویلیبیل ہے اس لائیبلیری کی اندر اس کے لیے ہمارے پاس چھنویس گرٹے ایک انٹرنیٹ کی فسیلٹی ہے جو سارے بچوں کو پروائیڈ کرتے ہیں سارے سٹاف کو پروائیڈ کرتے ہیں لائیبلری کے اندر ہم پروائیڈ کرتے ہیں پھر کمپیوٹنگ کے بچے ہیں ان کے لیے فسیلٹیز چاہیے ہمیں لائر چاہیے دوسری چیزیں ہیں سائنس کے بچے ہم ان کے لیے سائنٹیفک ایکوپمنٹ چاہیے لائر چاہیے ان چیزوں کے اوپر ساری رسمنٹ ہوتی ہے پھر نئے پروگرام ہوں کھولتے جا رہے ہیں اس سال ہم نے دس نئے پروگرام استفاد کھولے ہیں پچھلے سال ہم نے چھے پروگرام پچھلے سال کھولے تھے تو یہ بارے ٹیوی پروگرام کافی جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں پراگریس ہو رہی ہے نئے بچوں کے لیے بھی اپرچنٹیز آ رہی ہیں جو اگلسٹنگ بچے ہیں ان کو فسیلیٹ کرنے کے لیے ان کا اجلگیشن کا سٹینڈرڈ بیردر کرنے کے خطے سارے اس پر ہوتے ہیں پرانسپورٹ کے فسیلیٹی ہیں مرے پاس بچوں کی آئے لگی ہیں ہمارے پاس یونیسٹیق کے لیے ہوتی ہے تپیک انڈراہ پڑھ کو از ذی 3 ڈی پانٹ سے ہم دیتے ہیں تو اسی طرح باقی فسیلیٹیز ہیں تو یہ سادہ بچوں کے لیے ہیں باقی جو ہمارے جو خاصت ہوتی ہے ان میں سے رننگ پاکستانی طرزنی یتے تو اس سے امید کر لیے ہیں خرسال اس وقت یونیسٹر پورنڈی کے پاس کتنے پی ایچ ڈاکٹر ہیں اور ساتھ یہ کہ یونسٹی آف کورٹلی کی جانب سے سٹوڈنٹس کو سکالرشپ دے جاری ہے گر انہیں ملک بہتد رہا رہا تھاریم کے لیے جانے کے لیے اور اس کے علاوہ ہماری جو آزاد حکومت جو گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے کوئی ایسی سکالرشپ جو آزاد کشمیر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو نہیں دی جاری ہے اگر ہم دیکھیں پنجاب میں تو وہاں پہ جو وہاں پہ جو کوٹا ہوتا ہے وہ میکسیمم وہ جو پنجاب سے جو تاجوب رکھنے والے ان کے لیے ہوتا ہے اسی طرح کے پی کے میں اسی طرح گروچستان کے ساتھ جبکہ آزاد کشمیر کو صرف میرے ہمیں ٹو پرسنٹ وفاق بھی ٹو پرسنٹ دیتا ہے ٹو پرسنٹ ٹو پرسنٹ ٹو پرسنٹ ٹو پرسنٹ یہ دیتا ہے تو آزاد حکومت کو آپ جیسے جو آہ ماہر تعلیم ہیں وہ کیا آہ انگیج کر رہے ہیں دارہ تعلیم کے لیے وہ سٹوڈنٹس کو کہیں باہر بھیجے کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر اپورچنٹیز بے شمار ہیں ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ اب وہ ابھی حکومت اس آرم نہیں کر رہی ہے اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں جس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور آزاد کشمیر حکومت تے ایک بڑا ریوینیو جنیٹ کر سکتی ہے جو نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے باس آہ ماہرینی تعلیم نہیں ہے تو اس پہ آپ پر کیا موقع تھے ہمارے باس آہ مہم سکریہ آپ نے طواجے دلائے سکالشک کے آرے سے ایک تو میں جو پالشک چیزیں پہلے وہ آپ شیئر کرنا ہوں پھر میں گوگل کے آرے سے بات کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جو میگا پراجیکٹ ہا ہمارا یہ یہ کمپس بانگیا ہے اس کے آرے سے دیس سکالشک تو ہمارے اس کے اندر ہیں بی ایس ڈی کے جن کے اندر گیارہ لوگ ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہوئے ہیں اور نو لوگوں کو ہم سیلیکٹ کرنے کے لیے اسی مہینے پرچیس چھلیس کو ہم نے سیلیکشن بورڈ رکھا ہوا ہے تو ایڈوٹائز ہم نے کیے تھے ان کا ایک ایچی سی کے پھوئے ٹسٹ ہو لیتے ہیں تو جو بچے اس پہ کوالیخائی کر چکے ہیں ان کو ہم سیلیکشن بورڈ سے گزاریں گے جو اس پہ کوالیخائی کر جائیں گے ان کو انٹرلیشنل سکالشکٹ بھی باہر لیے جائیں گے اسی طرح سے ایک بورڈ پاکس میں اچی سی میں سپیشلی جو نئی ڈیورکٹویلی ایسٹیز ہیں پانچ سکالشکٹ ہم نے انہوں نے ایڈیشنل دیئے تو پچیس سکالشکٹ تو ہمارے پاس انٹرلیشنل جو ہے وہ اس وقت اوی لیبل ہے صرف کوٹلیلی ایسٹی کے نام سے اس سے ہیٹ کے ہمارے جتنے بچے کمپیٹ کریں اگر ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے سکالشکٹ ہیں وہ تقریباً ایک اداس سکالشکٹ دیتے ہیں اس ساتھ اس کے اندر جتنے کمپیٹ کر کے کوالیفائی کریں گے ان کو وہ سکالشکٹ میڑیں گے پلس یو ایس ایر کے ذریعے سے دس آزار سکالشکٹ امریکن کی ایک سکیم ہے جس کے ذریعے سکالشکٹ پا رہے ہیں لیکن اس میں بھی بچوں کو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے پھر کچھ بریٹس کانسل کے سکالشکٹ پہ ہیں کامن ورک کے سکالشکٹ پہ ہیں اسی طرح یورپین کمیویٹی کے سکالشکٹ پہ ہیں تو سکالشکٹ کی کمی نہیں ہے البتہ لوگوں کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے وہاں وہ ٹرسک کوالیفائی کرنے پڑتے ہیں سٹنڈر پہ اتردن پڑتا ہے تو جو بچے تو سٹنڈر پہ آ جائیں گے ہمارے ٹیچر پہ آ جائیں گے ان کو تو سکالشکٹ جو ہے وہ بیشمار اپرچویٹیز ہیں مل رہی ہیں وہ لے رہے ہیں چائنا کے سکالشکٹ پہ بیشمار تعداد میں ہے اس وقت تو جو اپلائی کرتا ہے تو لوگ کو لے رہے ہیں دوسری طرف ہم آئے ہیں آزاد کشوی گوپنٹر اس لیے میں کہا رہا تھا کہ یہ میرا ہمارا پارگٹ یہ ہے جب میں آیا تھا تو دس سال ہم نے رکھے دین سال تو ملے ہو گئے اب باقی جو ہے سات سال میں انشاءاللہ ساری فکرلی بیشجی ہو گئی تو جو تین سال کے اندر میں آپ کو گراف اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت ٹوٹلٹ ٹیچر کی تعداد جو ہے وہ ڈیٹھ شو سے کم ہے لیکن اس وقت پچاس سو ہے وہ پی ایجی ہوتر ہمارے پاس موجود ہیں اور بی سو پچیس پہ پچیس پہ سکالی شیف کے لیے خود دے کے بیج رہے ہیں باقی اچی سی کے جو کمپیٹیٹیو سکالی شیف میں انہوں بھی یہ کانیفائی کریں گے انشاءاللہ اگلے سات سال کے اندر کوٹلی ایجی میں ہر آدم پی ایجی ہو گا انشاءاللہ تو گورمنٹ آزاد کشنی کے حالے سے آپ نے بات کی کہ سکالی شیف وہ دیں بہت اچھی بات ہے پنجاب گورمنٹ جو ہے وہ سکالی شیف دے رہی ہے بلکہ جب وہ بچے بورڈ میں مزیش لیتے ہیں ان کو پی ایجی تک سپانسر کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ جنیا کی اعلی ترین جو بیسٹ آتی بیسٹ یونیورسٹیز ہیں آہ یہ ففتی تاپ یونیورسٹیز دنیا کی ان میں تعلیم کے لیے بیجتے ہیں تو گورمنٹ ایجی کر کو بھی اس طرح کو سکیم بنانی چاہیے آ باہر کشنی پر ترجو دہلی چاہیے ٹائرنگ کو جو ہے وہ پور کرنے کے لیے ان کو جو ہے ہلپ آوٹ کرنے کے لیے تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ہمارے پاس اپرچوٹیز بے شمار ہیں اس وقت ہم آئیڈو پاور کے ایسے منصوبہ جار چل رہے ہیں جو کامیاب چل بھی پڑے ہیں میروجینو کا جو ہے وہ تو فانکشنل ہو چکا ہے پروڑ کا جو ہے وہ پراجیکٹ وہ بھی پراغرس میں ہے دو ساتھ میں وہ بھی فانکشنل ہو جائے گا ہمارا پورٹلی کے اندر یہ گھلپور اور پراجیکٹ یہ بھی جو ہے وہ چالو ہو چکا ہے اس طرح کے بہت سارے ہائیڈر پاور کے پراجیکٹس ہیں تک میں بہنچ سے چھ آزار میگا وائٹ بھی جو ہے وہ ایجرے گورنمنٹ یہاں سے پیدا ہوگی اس کا رہنگ نہیں ہے اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں سے کچھ پرسنٹیز دو پرسنٹ ہی اگر ایجوکیشن ہائیر ایجوکیشن کے لیے مختص کر لے تو اس میں مشمار اپرچویٹیز ایسی ہو سکتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ٹیننٹی بچے ہیں فی جو ہے جس کا آؤپوٹ فرطر جو ہے وہ آزار کشمیر کے اندر اگرسپنٹس ہوں گی ترقی ہوگی اور نئے رینیو جنریشن کے بواقع میاں ہوں گے وہ سارے ایجوز جو ہے وہ نئے جو ہے انشاءاللہ سامنے آئیں گے تو آئی اپری شہر کہ آپ نے اسے ہیلیا کو جو ہے وہ ٹچ کیا ہے تو گورنمنٹ ایجے کے کو یقین اڈا ہے جو ہے وہ کیاں کے تیرے ترمیم کی طرح تیکس وارا جو ہے گورنمنٹ ایجے کے کھل کا رئی ہے تو اس کے اندر سے کچھ بجٹ ان کو مختص کرنا چاہیے ہیں سر ہم نے ابھی تک آپ نے اسے انٹرویو کے دورانہ انٹرنالٹ جو یونیورسٹی کے جو مسائل تھے گفتگو کی یہاں پہ جو یونیورسٹی کے جو آئیت جو مقامی عبادی ہے اس کو بھی تحفظات کا اضافت تھا برحسوس جو نوکلین جو دی جا رہی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں جو ادارے بنے ہوئے وہاں کے جو مقامی جو افراد ان کو ترجیح دے جاتی ہے اگر وہ میرٹ پہ نہ یہ تو اقلادہ سبجیکٹ ہے لیکن ان کو لیکن ہاں کوٹلی کے اندر ہمارے جو اکثر جو آپ کی جو یونیورسٹی میں امپلوئیز نے پہا جا رہا ہے کہ وہ بائے سے ہیں وہ کوٹلی سے نہیں ہیں تو آپ کیا کوئی لیزان بنا ہے مقامی جو افراد ان کے ساتھ یا پھر ہیں یقین اصل میں تین چار کٹیگریز ہیں جابز کی جو گریڈ فور تک جاب ہیں وہ تو گوگل کے پالیسی ہے کہ اس کو اپنے لوکل میں ان کو ادارا ہے تو اس کے اندر تو بائے سے کوئی نہیں ہے وہ سارے لوکل لوگی ہیں اور میرے خیال میں میرے دور میں بھی جو اپنے چھوٹے گریڈ کے جو رہی ہیں چار گریڈ تک وہ اسی کمیونٹی کے ہیں گوگل ہماری اردگیر کے کوٹلی کے اس کمیونٹی میں اس سے اوپر جو ہے وہ کوئنس سے لے کے سولت ہے اس میں کچھ کوٹا ہے کوٹلی ڈسٹی کا کوٹا ہوگا میرپور کا ہوگا پونچھ کا ہوگا دفعباد کا ہے میلی کا ہے پاک کا ہے مینبر کا اس میں کوٹے کے مطابق لوگوں کو جانتے ہیں وہ کمیونٹیشن کوٹے پہ ہوتا ہے اگر کوٹلی دیس سیٹے ہیں تو ظاہرہ دو سو آدمی اپنے اپلائی کریں گے ان دو سو میں سے سارے تو نہیں ہو سکتے وہ دیس سی اس مجھلے تو ہوگی اس حوالے سے یہ گورنٹ کے پلیسی ہے اور اس کو تو زیادہ میں فالو کرنا پڑتا ہے کاملوں نے گورنٹ پر ہون ہے اس سے ہوں باہر نہیں بھی کر سکتے اس کے حوالے سے اگر کسی کو تافزات ہیں کہ کوٹلی مرک کو زیادہ بھی لی چاہیے تھے باہر اور لینا آئے اس میں ہم بے بس ہیں گورنٹ طرح سے پلیسی امپلیمنٹ ہوتی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے کوٹا اس میں باہر سے لوگ آئے ہوگی جوان تک جو آیا بلیٹ سیونٹین اور ایباب ہے یا ٹیچر کا تندق ہے اس میں کوئی کوٹا نہیں ہے کوئی ریسٹکشن نہیں ہے اس میں ہم امریکہ کا بندہ بھی لے سکتے ہیں ہم یورپ کا بھی لے سکتے ہیں ہم جاپون اور چینہ کے بھی لے سکتے ہیں پاکستان کے کسی صوبہ سے آسکتا ہے آزاد کرپیرے کہیں سے آسکتا ہے اس کے امدر تو یقین باہر کے لوگ زیادہ ہوں گے اور وہ آتے ہیں وہ سارا میرٹ کے اوپر ایک کمپیٹیشن کے بیٹس پر ہوتا ہے سر یہ مین کیمپس اور جو ابھی جو کیمپس نیو کیمپس جو بند رہا ہے ہمیں اس کو نگانے کے لیے ایک روڈ تعمیر کی جا رہی ہے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا گریٹر وارٹر سپرائز سکیم ہے کوٹری کے اندر چاہ دیئے آپ کو شاید نیترہ دوس کے بانے میں رونا ہو اسی طرح کی یہ سکندر ہے آپ کمپلیکس بانو ہے یہ دو جو ہمیں جب پروجیکس ویزٹ کیے تو وہاں پہ ان پروجیکس پہ ہم نے دیکھا کہ اول خانڈنگ ہوئ ہے یعنی اتنے پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی اب یہ جو روڈ جو نکالی جا رہی ہے یہاں پر بھی یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ جس جگہ سے روڈ نکال کے نکال کے اس مین کیمپس تک جو لے کے جا رہی ہے یہاں پہ لوگوں کو تحفظات ہیں کہ اس میں یہ کہ جو مقامات تعمیر ہیں وہاں پہ اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جبکہ جو پرانا جو اس کا جو جو پران جو بنا تھا اس میں کوئی مقام آ رہے تھے زیادہ آ رہے ہیں اور وہ زیادہ ایکسیسیبل اور ب اس پر خرچات پا جانا ہے کہ کم ہوگا تو اس مطلق کیا آپ کی مقامی جو کمیونٹی ہے اس سے کوئی جو مقامی انتظامیہ ہے اس سے اس مطلق بفتگو ہوئی ہے جی بلکل ہوئی ہے میرے ایفارمیشن کے تحت یہ ہے کہ آپ کی کمیونٹی جو لوکل ہے یہاں کی ان کے ساتھ ایک دو دفعہ نشیست ہوئی ہے ہمارے سٹاف کی میرے درہیک تو میرے ساتھ نہیں ہوئی لیکن جو ایفارمیشن میرے ساتھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس روڈ کا سروے ہو چکے ہیں اس کا سارا پلان بن چکے ہے گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ بھی آ چکی ہے زمینوں کی پیمنٹ کے لیے روڈ بنانے کے لئے سے آپ نے بات کی تو ہم نے دو جگہ جو ہے وہ اپروچ کی ہے کوشش کی ہے کہ فنڈنگ ہمیں مل جائے ایک گورنمنٹ اے ایجے کے سے انہیں جو ہے وہ دو بار جو ہے وہ پراجیکٹ سبمٹ کر کے ریکوست کی کہ اس سر کو برانے کے لیے میں فنڈ دیے جائے دوسرا ہائر ایڈ ایڈکیشن کمیشن اچی سی جو گوگٹ پاکستان ہے ان سے انہیں ریکوست کی تھے ہائر ایڈ ایڈکیشن کمیشن وارنے تو ابھی تک معذرت کی ہے اس پراجیکٹ جو میکا پراجیکٹ آئیس میں وہ شامل نہیں ہے ایڈ 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 کی ابھی تک ہمیں امید ہے کہ ان سے کچھ فردنگ ملے گی لیکن باہر پہلے جو ہے وہ زمین ایکوائر کرنی ہے لوگوں کو پیمنٹ کرنی ہے تو پیسے گوپٹ پاک آزاد کشنی کی طرف سے سال ہو گیا لیکنکہ زیادہ اصحابیہ وہ آئے ہیں لوکل ایڈمیسٹریشن کے پاس ڈیٹرمیسٹر صاحب نے ایک کیم بنائی بھی ہے اے سی ساتھ کے اندر وہ لوگوں سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو میرے ہیں ان کو پیمنٹ ہو جائے گی ہم بالکل نہیں چاہتے کہ لوگوں کے گھر دستر ہوں یا لوگ جو ہے وہ دس سٹیسفائیڈ ہوں زبدستی ہوں بہت سے رہو نکالے بلکہ کیوں کہ یہ کمیونٹی ہے یہ ہمارے اپنے لوگوں ہیں یونیسٹری میں بھی ان کے بچے پڑھ رہے ہیں یہ سارا ان کی جو علاقہ ہے یا جگہ ہے اس کو جو ہے وہ یونیسٹری کے ساتھ انشاءاللہ بہت یہ بیورک ہوگا یہاں ان کے لیے ا اپرچویٹیز آ رہی ہیں بزنس کی اپرچویٹیز ہیں ان کی بچوں کی گھر سے بیٹھ کے گھر خواب بی کے آکے تعلیم حاصل کرنے کی اپرچویٹی ہے بی ایسٹی تک کی تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی ایمت ہے تو ان لوگوں کو بھی ہمیں ساتھ تعاون کرنے سے یہ یونیسٹری بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ برکور تعاون کریں گی ان کے تعاون سے ان کے ساتھ نگوشیٹ کر کے جہاں یہ اگری ہوں گے ہم بھی اگری ہوں گے یہ فیسیبیلیٹی وہ بھی پاسیبیلی کی ہوگی کہ ہم شاکر سکروں کیوں کہ یہاں سے کمیلٹی کے اندر سے جا رہا ہے تو ان سے ملکے ہم جہاں کوئی اگر کسی کے شکایت ہے تو ہم کوئی پوشت کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو دور کیا جائے اور یہ لوڈ جیلد سے جیلد بنائی جائے میری آپ کے میڈیا کے تھو جو ہے یہ اپیل بھی ہے لوکل کمیلٹی کے ساتھ بھی ہے اور کوٹلی کے لوگوں کے ساتھ بھی کہ جب یہ زمین ایکوائر ہو جائے گی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ افسر دسلیم میں یا زمینی کے اندر جیلد سارا پرسس ہو جائے گا تو پھر ہمیں روڈ بنانے کی ضرورت ہوگی جو کنٹریکٹر ہیں چار کلو میٹر دور سے جو روڈ جاتی ہیں وہ اس کے لئے سے اپنا سامان اور مٹیریٹ جو اولا رہے ہیں ان کو بھی خرچے بڑھ رہے ہیں ان کے لئے مشکلات ہیں ان کو بھی ہم آن بورڈ کریں گے کہ اگر وہ یہ زمین ایکوائر ہو جاتی ہے تو کم بس کچھا ٹرائنٹ جو بنا کے اپنی جو ہے لوڈنگ والا جو سامان ہے وہ یہاں سے لے کے جائیں تھوڑا بہت خاکشہ کا اس میں ڈال لیں پھر ہم آپ سے بھی یا جو ہمارے جہاں کے ملے ہوں گے یا منسٹرز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ کچھ فنڈ جائے وہ علیکیٹ کریں تاکہ یہ روڈ بن جائے یہ روڈ بننے سے نہ صرف جو ہے وہ یونیسٹی کو فائدہ ہوگا بلکہ اگر تھوڑا سے اس کو اپروچ کر کے تو یہ پلٹ اپ لے جائے جائے تو یہ بائی پاس بن سکتا ہے یہاں سے اور ساری کمیونٹی کو اور جتنی بھی یہ اس علاقے کے جو لوگ انسر کو استفادہ دل سکت ہے روڈ کا تو اس میں بھی ایک سکیم ہے ہم نے سنا ہے کہ شاید ایک پہلے سے کوئی بن رہی ہے لیکن اس کا پتہ نہیں وہ دنگا سے دلیا سے وہاں آئی سے ہیدھر آئی ہے وہاں آئی ہے اگر ہیدھر آئی ہے تو پھر تو وہ اسی روڈ کو ٹچ کر سکتی ہے تو اس میں آپ کا تعاون دی جائے چاہیے کمیونٹی کا تعاون دی چاہیے اور لوکل جو ہمارے ذمہ داران ہیں ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کا تعاون بھی چاہیے کہ یہ روڈ جلد سے جلد بن جائے ج اس سے ہمارے بچے بھی مصطفی دوں گے یونیورسٹی کے دولوں کیمپس آرپس میں جو ہے وہ اٹائچ ہو جائیں گے یہ تقریب میں ایک کلومیٹر ہے زیادہ سے زیادہ زیادہ ڈیسٹرز وہ مزدیک ہے تو پیدر لوگ آ جا سکتے ہیں کہ اس جو کمیونٹی ساتھ لگ رہے ہیں وہ بھی اسے بہت پوری استفادت کر سکتے ہیں ایک آخری کوسٹن ہے یونیورسٹی میں آپ کی قیادت میں مختلف جو ڈونرز ہیں وہ بھی یونیورسٹی کی جنرلی پاپ نے کوٹ ٹیک کیا ہے تو اس وقت ڈونرز کی طرف سے یونیورسٹی کو کیا کیا دیا جا رہا ہے بینیفٹس بہت شکریہ میں آپ کی احساست سے مزید میں مجھے امید ہے کہ ڈونرز کیس سے ہمارا لنگ بنے گا اور مزید لوگ بھی آئیں گے میں جب آیا تھا یہاں کوٹلی ایڈیسٹی کے اندر تو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہاں کوٹلی کے اندر افورڈی کمیونٹی کافی زیادہ لوگ جن کے سرمایہ جن باس کافی ہے خصوصا جو لوگ آپ کے بیروم مالک میں برطانیہ کے اندر بہت بڑی کمیونٹی ہے کوٹلی کی تو آتا ہی ہم نے ایک لیٹر میں نے اپن جتنے لوگوں تک ہم اپروچ کر سکے ہیں ہم نے ان کو اپروچ کیا اور ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ جو یہ ادارہ آپ کا ہے اور آپ کی نسلے ادھر ہیں آپ کرشتہ دار ادھر ہیں پھر وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیہ یہاں سے کرتے ہیں کمیونٹی ان کی یہ ہے یہ ساری تو میں کہا اس ادارے کی ڈیولمنٹ میں آپ بھی جو ہمارا ساتھ تعاون کریں پلس ان کو میں نے یہ بھی سجیسٹ کیا تھا کہ آپ کو بچے اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے اوکے بلطانیہ سے تو آپ نے کلچر کے ساتھ آپ کو لنک بھی بل کرنا چاہیں تو یہاں جس ڈگری پروگرام میں آپ کے بچے اور بچے آنگے ان کو داہلے بھی دیں گے آسٹر میں ان کو رائش بھی دیں گے بہترین ماہول کے اندر پلس اگر کو شارٹ پورسز وہ کر کے کمیونٹی کے ساتھ لنک اپ ہونا چاہتے ہیں یہ ہم دیکھنے میں آیا ہے کہ جو پہلی جنریشن ہماری تھی ان لوگوں کی پیداشت کے یہاں کوٹلی یا بھیرکور کی تھی تو اس لئے تو وہ تو لنک ہو رہا تھا اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو نئے ب بچے وہاں کی پہلے والے ان کو بھی اب ہم نے نکاب کرنا ہے بندوں کو بلکل ہی اینڈ ہو جائیں گے اور پھر اپنے لوگوں کو بھول جائیں گے اس کے لئے ہم نے ایک پروگرام لکھا تھا کہ ان کے ساتھ انٹریکشن کر کے ان کو ایمال کریں تاکہ کمیونٹی جو دو ماہ کی چھوٹیاں مرچوبہ سکول پہ ہوتی ہیں وہ چھوٹیاں ہمارے ساتھ بدا رہے ہیں اپنے کلچت کو بھی سیکھیں اپنی کوئیٹی کے ساتھ بھی انٹریکٹ کریں اور اپنے روایات اور لوگوں کے ساتھ ساتھ ملکے تاکہ یہ ریلیشنشپ ہماری فردر جو ہے وہ ڈیونٹ اودھر سے ہمیں بڑا اچھا ایک رسپانس آیا ہم نے ایک بیٹش فورم فاردی ایسٹیہ پورٹی کے نام سے ایک اپنیلیشن ہوں نے دائی تھی لارڈ پرمون صاحب جو ہے وہ اس کے سرپستے آنا ہے اور بہت سارے ہماری پورٹی کے پروفیسرز ہیں ڈاکٹرز ہیں اس کے نمبر ہیں انہوں نے ملکے دو تھی وہاں میٹنز کی بعد میں یہ کووڈ آ گیا حال تو ہو گیا اس کی ڈسٹرمی ساتھ سے پہلے انہوں نے ہمارا یہاں ہیلتھ سنٹر ہے اس کو انڈر پرسل میں سپانسر کیے اس کی ملیسٹ بہر آسانی کو دے رہے ہیں دو سال سے پھر انہوں کا خیال یہ تھا کہ ہم یہاں آپ کو ایک اچھا ہیلتھ سنٹر منا کے دیں گے اور ایسی مشینریہ آپ کو یہاں معیر کریں گے کہ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ ہم آپ سے ایمویو کریں گے سائیں کہ یہ چیزیں جوہاں خسیلیتی آپ پورٹی کے لوگوں کے لئے بھی کھولیں گے صرف سٹونٹ اپلائز کے لئے بھی نہیں ہوگی پھر ہم آپ کو چیزیں بھی بھرک کر دیں گے ہم نے ان کو کہا کہ ہم بلکل لوگوں کے لئے بھی کھولیں گے اور آپ جو آہ فسیلیٹیٹ کریں اور جہاں ہلس سنٹر اس کو جہاں سٹنٹر کریں اس کی ان کی کمیٹمنٹ ہے انشاءاللہ وہ کریں گے اس کے علاوہ جو لوگ لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں یہاں بھی کافی فلمترپیس لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری جو وہ سارے پراجیکٹ چل رہے ہیں ایک پراجیکٹ ہمارا یہ ڈاکٹر محمد الرسل صاحب جو سیکٹری کے لوگوں گوریمنٹ کے ریٹائرمنٹ وقت سے پہلے انہوں نے لے دی آج کل لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں شاہد وہ الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایک جو ہے ہمیں بزنس انکویبیشن سنٹر جو ہے یہاں بناتے دیا ہے جو تقریباً 50 لاکھ روپے سے زیادہ کی لاغدت سے جو ہے وہ بنایا ہے جس کے اگر بچوں کو جو ان کے آئیڈیاز نے کے آئیں یہ کہ ہم نے یہاں سے فارہوڑ کے بعد یہ بزنس کرنا ہے یا یہ ہم نے جو ہے یہ انڈسٹری بنانی ہے کھولنی ہے یہ کاروبار کرنا ہے تو ان کو بچوں کو ہم وہاں وہ سکھائیں گے ٹیچر ان کو گائل کریں گے اور ان کو ابتدائی طور پر فیزیبلیٹی اور دوسری چیزیں بنانے میں اور ان کو بزنس سٹارٹ کرنے میں ان کو مدد کریں گے وہ سنٹر انہیں بنا کر دیا ہے ان کی کمیٹمنٹ یہ ہے کہ اس کے جتنے خرصہ آئے گا انویلی سالانہ وہ بھی وہ برداشت کریں گے اور بچوں کو ٹین کرتے رہیں گے دوسرا ایک ہمارے کنٹریکٹر ہیں یہاں سردار ذکریہ ص میں ان کا چارج وہ کرش لانگ بھی ہے انہوں نے ایک روڈ ہمیں بنا کر دی ہے یہ ہم باہر نکلیں گے تو نیاب میں بلاک جتنے بنا ہے سائنس بلاک اور اس کے ساتھ ہمسٹریٹی بلاک تک ایک روڈ تقریب ہم جو ہے وہ تیس لاکے قریب انہوں نے خرچہ کیا ہے اس میں اور وہ سرد ہمیں بنا کر دیا ہم نے ان کو کہا یہ ہی ہے کہ جو یوڈیسٹی کا پراجیکٹ کو کرے گا تھام آپ سے پیسے نہیں لیتے فرن نہیں لیں گے بلکہ آپ وہ پراجیکٹ خود حضیب کریں پراجیکٹ آپ کو بنا کر دیں گے کہ یہ ہماری لیڈ ہے اس کو آپ بنا کر تو ہمارے عوالی کر دیں تو اس کے پہلے جتنے پراجیکٹ کو اسی طرح میں نے وہ بچیوں کی نماز کی جگہ کا آپ کو بچیوں کی مسجد کا بہت پراجیکٹ کو بہت پراؤ کے دی ہے یہ تین بڑے پراجیکٹ تو یہ ادھ سے کمیریٹی کی طرف سے آئے گی ایک پراجیکٹ ہمارا جو علومنائی ہے علومنائی میں جو بچے یہاں سے پڑھتے گئے کوٹلی یویسٹری سے پہلے کوٹلی یویسٹری سے پہلے کوٹلی یویسٹری نہیں تھی یورپ میں تو پاکستان کے اچھے اچھے اداروں کے اندر ہیں تو ہم نے ایک ایسیشن اسیشن ان کی بنائی تھی علومنائی ایسیشن ہے اس کے پراجیکٹ پر ان کو بھی ہم نے کچھ پراجیکٹ دیا پچھلے سال جب ہم نے دو احمد ان کے فنکشن ایمول کر چکے ہیں انجنیان سب کو بنایا تھے یہاں بڑے دولوں سے کراچی سے لاؤ سے بڑے نو سے روگ آئے یہاں بہت سب نہیں آسکے لیکن پاکستان کے اندر سے روگ آئے تھے یہاں پچھلے سال ہم نے لائبریری ہ ہماری ساتھی اس کی جو ہے وہ آ آ آ ری فرمشنل کر کے دی میں آ اس کو گنایا اس کو ڈیکریٹ کیا انہوں نے پیسے رہا ہو جہاں ہی پڑا کٹنے فندوں نے استعمال کیا لیکن ہم ہمیں بنا کر دیدی ابھی ان کا ایک اور پراجیکٹ ہے جو آ آ آ جو آ آ جو دیکیا سنٹر کے طور پر اینل کو دیا ہو ہے وہ انہوں نے کمیٹ کیا کہ ہم آپ کو اس کی بنا کر دیں گے دیل کیا سنٹر جہاں ہمارے خواتین اپلائز ہیں ٹیچر ہیں یا دوسری جو ہے لازمتے کرتی ہیں ان کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تاکہ ان کو دین کو وہ رکھے تو اپنا کام بھی جام بھی کریں گی پلس ان کو اٹم بھی کر سکیں گی وہ دیل کیا سنٹر ہے اسی طرح ایک فیٹریشن پانچ ہے انہوں نے کمیٹ کیا ہے کہ ہم آپ کو پانی کے لیے ساپ پانی بچوں کو وہ جو اپلائز ہے یا ان کو پہنے کے لیے ایک آپ کو اندھر آکے دیں گے تو یہ تو تین چار پراجیکٹ ہمارے پراغریشن میں جو کمیٹی کر رہی ہے اسی طرح سے ہمارے جوان چودری صاحب ہیں اپنا انجل صاحب یہ بڑے اکٹیو ہیں یوی ایسٹی کے اولے سے بہت سارے فورم پہ ہمارا تعلق بھی کراتے ہیں تو ان کی بھی کوشش ہے کہ جتنا ڈالرز ہیں ان کے ساتھ لیکھا پھوں کچھ نے پورک کے اندھر مجھے بھی دے گئے تو کچھ کمیٹی سے انٹریکٹ نہیں کیا ہے مجھے امید ہے کہ اس طرح کے لوگ جو اکٹیو یوی ایسٹی کے مبلاد کو انٹرس رکھتے ہیں باقی لوگ بھی آگے آئیں گے اور جو مزید ڈالرز آئیں گے جت کو ہر پاس 20 سے 25 پراجیکٹ چھٹ چھٹے ہمیں بنا کر رکھتے ہوئے کہ جو بھی ڈالر آئے گا تو اس کو دہنے گے یوی ایسٹی پہ یہ ڈیولپ کرو خود ہی بنا کے دیں ہمیں اور پرس اس کے اوپر اپنا بورڈ نام لے کے خود آپ نے لگا دیں اور ہم اپنی یوی ایسٹی کی جو سٹیٹوٹری بارگیز ہیں ان سے اپروور لے کے تو آپ کا وہ بورڈ جا ہے جب تک یہ یوی ایسٹی قائم ہے کیامل تک یہ شاہدہ بورڈ ادھر رہے گا اپنے باپ کے نام سے اپنے نام سے اپنے بچے کے نام سے جس کے نام سے آپ لگائیں گے وہ چلتا رہے گی تو یہ انشاءاللہ اور کچھ جو ڈانرز ہیں پچھے سال ہمیں پچیس سکالرشپ بھی بھی دیں بچوں کو جو دیئے گے وہ کمیلیٹی کے طرح سے ہے تو اس طرح سکالرشپ افر بھی ہیں جو بچوں کی فیس اور دوسرے چیلیں بھی آ رہی ہیں صاحب کا شکریہ آپ کا اپنا آخری میسج جو یونیورسٹی کے سٹیکھولڈرز ہیں ان کو کیا دینا چاہتے ہیں یونیورسٹی کے سٹیکھولڈرز جتنے بھی ہیں تو ہمارے اپنے ہمیں یونیورسٹی کے اپنے بھی ہیں دوسرے کوئی انٹریکشن ہوتا رہتا ہے پالی سیز بھی ہمیں رسکس کرتے ہیں مشاہرت بھی ہوتی ہے کہ ہم نے آگے اس اداری کو کیسے لے کے جانا ہے اور بہتری ادارہ کیسے اس کو برانا ہے جو باقی سٹیکھولڈر ہیں ہمارے جو کمیلیٹی ہیں کوٹلی کے لوگ ہیں یہ یونیورسٹی صرف کوٹلی کی نہیں ہے یہ ایک یونیورسٹی میں ادارہ ہوتا ہے انٹرنیشنل ادارہ ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے پاکستان کے بھی مختلف پروینسی سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس وقت بھی پنجاب سے سندھ سے لوچستان سے کے پی سے بہت سارے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں پھر گلگے بلدستان کے بہت سارے بارے پاس بچے ہیں آزاد کشمیل کے سارے بسٹرک کے ہیں لیکن کیونکہ مجاریٹی جو ہے بچے کی وہ پورٹلی کے ہیں زیادہ بچیے جو ہے وہ لوکل ہیں تو یہ سٹریک پورٹر یہ سارے ملکے جو ہماری پالیسیز بنتی ہیں ہم کوشش ہوتی ہیں کہ مشاہورت بھی کریں بڑے ہمارے فورمز ہیں جن کے اندر کمیٹی کی ریپریزنٹیشن بھی ہے اکائبک کاؤنسل کے اندر ہم نے لوکل کچھ کمیٹی کے لوگوں کو رکھا ہوا ہے اسی طرح جو ہے ہماری علمدائی اسوشیشن ہے اس کے اندر ہم بہت سارے گروہ کے انواد رہیں پھر سینٹ کے اندر اور سنڈکیٹ کے اندر بھی کچھ ممبر ہمارے کمیٹی کے بھی ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی ہم شاہورت کرتے رہتے ہیں کمیٹی کے ساتھ آدھر بھی ہم اوپن ہیں کہ یونیورسٹی کے دیوارکمنٹ کے حوالے سے اس کی ترقی کے حوالے سے یا بچوں ایک والیٹی کی ایڈوکیشن اور ریسرچ کے حوالے سے وہ جو کمیٹی کے مسائل ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم بچوں کو کی ریسرچ پراجیکت کیسے دیں جو کمیٹی کے مسائل سے پ Предکرتے ہو بلکہ سائیکالوجیکن کو مسئلہ ہے تو سائیکھالوجی ریپارپنٹ ہمارا کام کر رہے ہیں وہ لوگו کے مسئلے مسئلے یاد کریں اسی طرح کوئی سوشل مسئلہ ہے تو سوشللوجی کا ہمارا ڈپارپنٹ کام کر رہے ہیں سائنس کا کوئی مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے کوئی ایمن کا مسئلہ ہے کوئی نوز کا جو ہے وہ مسئلہ ہے موسیقی